موسیقی میری چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے مزے مزے کی ریسٹی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور بین بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آنکھ تک پہنچیں لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑیں شکریہ اسلام علیکم آپ کی بہن جاسمین حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ہوم میٹ رس ملائی اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے ڈرائی ملک لیے پورڈر میں اس کی بنا رہی ہوں ویسے تو یہ فریش ملک کی بھی بندی ہے اور اس کے لیے ہم کو دودھ کو پاڑنا پڑتا ہے وہ بھی میں طریقہ آپ کو ایک دن بتاؤں گی لیکن جو ایزی وی ہے جو آپ بہت جلدی بنا سکتے ہیں یہ میں نے فرل کریم ڈرائی پورڈر لیا یہ میں لوں گے دو کپ دو ٹیبل سپون میری مہدھے کے لیے دو ٹیبل سپون میں نے سوجی کے لیے اور دو ٹیبل سپون میرے پٹر کے لیے اس کو میں گرم کرلوں یا منٹ ہو جائے گا ایک ایگ لیے اس کو میں بیٹ کرلوں گی 1 ٹی سپون میں بیکنگ پورڈر جائے گا جاثرانے یہ ہم لوگ اس میں ڈالیں گی جب ایزی پکائیں گے پانچ سے چارت میں نے ایک سبز لچی لی ہے یہ دودھ ہے یہ میں چار کپ دودھ کے لوں گے فل کریم دودھ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دودھ پکنے کے لیے رکھیں اب ہم یہ ایک بول لی ہے سب سے پہلے دودھ ڈالتی ہو آپ چپی رس بلائی بنائیں تو پمیشو آپ کریں نا وہ بہت ضروری ہے پمیش کرنی اس میں تھوڑا سب سے کم زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ ٹھیک ترہنے بنے گی ہم سے دو کپ کشک تودھ کی ہو گے سو جی مکس کر دیں گے میدہ مکس کر دیں گے بیکنگ کورڈر اوپر سے بلکل کٹ کے ہمارے پاس بٹر ہے دیسی کیی ڈال لیں بٹر ڈال لیں یہ بٹر کو ملی ملٹ کر لیے ہمیں اس میں ڈال دھو گئے ہم نے اس طرح دودھ کو بنا لیے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لیں گے گل گل پیڑے بنا کے بڑی چھوٹی ٹکیاں بنا کے رکھتے جائے اور پھر ہم اس طرح میں نے دھوڑ کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہمارے دھوڑ بھی پکتے جائے گا اور اس کو بوائل آ جائے گا اب ہم اس میں رس ملائی ڈال دیں گے جو ہم نے پیڑے بنائیں گے زفران یہ بہت ہی اچھا بہت ہی خالص زفران ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی اس سے کلر بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اچھا بھی ڈال دوں گی اور آگ آستہ کر دیں گے تاکہ یہ ہرکی آگے پکتا چلی سے دکھیں کافی حد تک ہمارا جو جو ہوت ہے آہ ریڈیوز ہو چکے اب ہم اس میں رس ملائی جو بنایا ہوئی ہے یہ دیکھے دوں کہ اس طرح میں نے بنا لیا ہے اب میں ایک ایک کر کے اس میں ڈال دوں گی پہلے میں یہ شوپر ون بال میں نے لیا ہے چوپر کا یہ بھی میں ڈال دے ہوں اس میں میٹھا کامی اچھا لگتا ہے تو ہم چیک کر لیں گے کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم کم ڈالیں گے تھوڑی سی اور ڈالیں گے ایک ایک کر کے یہ بھی ڈال دیں گے اس نے گتا ہے اب اس میں چمچ نہیں ہمارا لائیں گے خود با خود بو اوپر آتی جائیں گے اب دیکھیں سب رسم لائی اوپر آگئے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ بلکل یہ ٹھیک بنی ہے آج یہ پھول رہی ہیں کٹی بڑی بڑی ہو رہی ہیں یہ کچھ بیدام بیستہ میں نے کٹ کے رکھیں کچھ ہم اوپر ڈالیں گے اور کچھ میں اس کے اندر ڈالیں گے کٹی بڑی بڑی ہو گئی ہیں پھول گئی ہیں اس کو آستا آستا نیچے کریں گے یا کے اوپر سے بھی اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے ٹھنڈ ہونے کے بعد بھی یہ جو دودھ ہے اس میں وہ اس میں چلا جائے گا اور ٹھوڑی سی اور پھول جائیں گے ٹھنڈ ہونے کے بعد شیشے کا بول لیں گے اور اس میں ان کو ڈال دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے ٹھنڈا ہونے کے لئے رسملائی تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی اچھی بہت سوفٹ بنی ہے اصل میں جب ہم لوگ ڈرائی بیل کی بناتی ہیں تو وہ بہت سوفٹ بنتی ہے رسملائی اور اگر آپ گھر میں دودھ کو پھار کے جو بناتے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی اوپر سے بھی نیٹ اور کلین بنتی ہے اور اتنی سوفٹ نہیں بنتی اس لئے اس کو بڑی اتیاس سے بنانا ہوتا ہے اور اس کو بڑی طریقہ ہوتا ہے بنانے کا یہ بلکل سوفٹ اندر سے بھی یہ دیکھیں آرہا پپی اس طرح کھائیں اگر میں کھاؤں گی تو بھی میں آپ سے بات نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ہی یہ میں نے وائٹ پھول بھی رکھا ہے یہ بھی بہت خوبصورت پھول ہے یہ کلبری بیٹی کے کامبھالوں نے اس کو بھیجائے بہت ہی پیارے بنے ہوئے لیکن میں نے وہ مجھے رکھ دیئے کیمرہ میں پھر پورے نہیں آرہی تھی پھولوں سے مجھے بہت پیار ہے میں ہمیشہ اپنے گھر میں پھول رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنی بہت یاسمین کو اجازت دیجئے آریس ریسپی کو ضرور آپ پر بنائیں اور اگر آپ کے پاس ڈرائیڈ ملک ہے تو آپ اس کو بہت جلدی بنا سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ